اب دیکھ شیئے فرسوں اس پر بحث شروع ہوئی تھی اور مجھے افسوس ہے کہ یہ بحث میں جس پرکار کی گمبھیرتہ رہنی چاہیے وہ گمبھیرتہ یہ صدن لا نہیں پایا فرسوں بحث شروع کرتے سمائے منتری جی نے اپنے بیان کو جب صدن کے سامنے رکھا تھا تب انہوں نے جکارتلاں میں جن جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ان کے نام لیئے تھے ان میں سے ایک وقتی تھے امریکہ کے ویدیش منتری بارن کرسٹوفر ہمارے ویدیش منتری نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے ان سے کیا باتچیت ہوئی تھی لیکن جو بھی ان سے باتچیت ہوئی ہو آج کے سمائچان سے یہ بات پشت ہو گئی ہے کہ ہمارے ویدیش منتری کا امریکہ کے ویدیش منتری کے سوچ پر کسی بھی پرکار کا اثر نہیں پڑا ہے کل امریکہ میں سینٹ کے سامنے یا کانگریس کے سامنے یا جوائنٹ کمیٹی کے سامنے اپنے بات کو رکھتے ہوئے وارن کرسٹوفر نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو اس دیش کو برداشت کرنا سمبھو نہیں ہے وہ یہ بولے ہیں کہ انڈیا is the only country which was creating problems by insisting on a timetable for total nuclear disarmament یعنی یہ مانگ کرنا کہ وشو میں انو پریوگ کانو شکتی پریوگ کے بارے میں پابندی لگانے کے لیے ہم آگے بڑھیں اور سمپورن نشستر کرن کریں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے طرف سے سمسیاؤں کا نرمان کیا جا رہا ہے مگر اس سے آگے جا کر وہ اور مضبوطی سے ہم لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ the united states was equally determined not to allow a single nation یعنی بھارت اور کوئی دیش کے بات نہیں یہاں پر a single nation to prevent us from reaching a test ban treaty and open it for signature by all nations in September تو سیدھی دھمکی ہے کہ ہم بھارت کو یہ قدم اٹھانے نہیں چھوڑیں گے آکے انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں اس میں ایک بات کو پھر یہاں دورانہ ضروری ہے میں ساری باتوں کو ان کا یہاں نہیں دورانہ چاہتا ہوں وہ یہ بولتے ہیں کہ انڈیا's demand for setting a time table for the elimination of nuclear arsenal was not practicable and the US was not in a position to accept it تو اگر کوئی بھی کال بدتا کے لیے امریکہ آج اس معاملے پر تیار نہ ہو تو پھر یہ comprehensive test ban treaty کا کوئی ارث نہیں رہتا ہے جو بات میں نے پرسوں اپنی بات کو شروع کرتے سمجھ کہی تھی تو دو تین باتیں عدیقشی ابھی بہت اس پھشت ہیں جو امریکہ سویاں مانتا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ total nuclear disarmament ہو یہ تو امریکہ مانتا ہے لیکن وہ یہ بھی بولتا ہے کہ ہم بھارت کو اس تشاہ میں کوئی ایسا پحل کرنے نہیں دیں گے کہ جس سے ہمارا اپنا جو ہم کو جو سوطنترتہ چاہیے ہر چیز کو کرنے کے لیے اس میں کسی بھی پرکار کا حرکت آ جائے اور اگر بھارت اس دشاہ میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کے لیے پحل کرے اور جس میں اس سی ٹی بی ٹی پر دستکت چونکہ پہلے سے اس disarmament conference میں یہ بات آئی تھی اس کے نیم میں کہ کوئی بھی اگر ایک راشتر اس کا ویروت کرتا ہو جو اس باتشیت میں سامل ہے تو پھر اس پر ہستاکشر نہیں ہوگا تو آج ہمیں یہ بتائے جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جا کر یا اسے ہٹ کر ہم کوئی ایسے اپائے کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ہم سبق سکھاتے ہیں ادھیکشے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ایک بات ہم لوگوں کو اس پشت سمجھ لینا چاہیے کہ سی ٹی بی ٹی آج کے دن یہ جو پانچ راشتروں کے ہاتھوں میں انشست رہیں تو ان کے ہاتھوں میں وہ بنا رکھنے کا اور اس کے ساتھ امریکہ کو اس میں سب سے ادھیک جو آج محتو ہے تو امریکہ کا محتو کو ہمیشہ کے لیے بنا رکھنے کا ایک سادھن کے طور پر اس کا استعمال ہو رہا ہے نمبر دو اس کا ودیش یہ ہے کہ ٹین راشتر ماتر آج اس کے نظر میں آتے ہیں چونکہ ایک سو پچھتر راشتروں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں اس سے مطلب ہے انیک راشتروں کے لیے تو سمبھو بھی نہیں ہے اس کی چرچہ ہی کرنا چونکہ ایک سو پچھتر میں اسے راشتر ہیں لگ بگ آدھے جن کے آبادی اور جن کے آج جو جن کے پاس جو سادھن ہیں اس میں کوئی خوص قدم ان کے لیے اس دشاہ میں اٹھانا سمبھوی نہیں ہے لیکن جب ان پی ٹی پر دستکت کر کے اس ان پی ٹی کو اب ہمیشہ کے لیے بنا رکھنے کے لیے ابھی جو پچھلے سال پھر ایک سمیلن ہوا تھا اس سمیلن نے اس میں بھی سہمت ہونے کے بعد ان ایک سو پچھتر راشتروں کا اس میں کوئی سوال آتا نہیں ہے اب تین راشتر بچ جاتے ہیں جس میں ایزرائیل ہے جس میں پاکستان ہے جس میں بھارت ہے ایزرائیل کی ایستیتی آج یہ ہے کہ سپری کا ریپورٹ ہے انیس سو پنچانبے کا جو ابھی ابھی آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ سو سے کچھ کم سو سے کچھ کم انو بمب آج ایزرائیل کے پاس ہیں لیکن ایزرائیل کے ہاتھوں میں بمب رہے نہ رہے ایزرائیل کا امریکہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اور وہ آج کا رشتہ نہیں ہے انیس سو پنٹالیس سے لے کر آج تک کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ کو دیکھتے ہوئے ایزرائیل کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا مجھے اس سے کوئی وشیش مطلب بلکل ہی نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا پرشن ہے تو پاکستان کو چین ہر طرح سے آج کے دن مدد کر رہا ہے کھنے نہیں کر رہا ہے چھپکر کر رہا ہے پکڑے جانے کے بعد بھی کر رہا ہے انیک طور طریقوں کو اپنا کر پاکستان کے انو کشیتر میں مضبوط بنانے کے دشاہ میں چین نے اپنا پہل کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ چین یہ کیوں کر رہا ہے اور یہ پرشن آج ہندوستان اپنے سے اگر نہیں پوچھے اور اس کا جباب دینے کے لئے آج ہندوستان اگر تیاد نہیں ہو جائے تو بہت ایک خطرناک موڑ میں ہم لوگ جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو اس لئے ہمیں جو چنتہ آج کے دن ہے وہ ہے کہ یہ ساری جو امریکہ کی شکتی اس سمہ استعمالی میں آ رہی ہے وشو کے منچ پر اور اس سمیلن کے منچ پر وہ کیول ایک ہی راشتر کو نشانہ بنا کر وہ بھارت کو نشانہ بنا کر ہم تو آپ جانتے ہیں آج سے نہیں دشکوں سے ہمارا یہ کہنا رہا ہے کہ ایک راشتر وشو میں ہے جو اس دیش کو کبھی کھڑے ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہے گا اس کے کارنوں کا بھی یہاں ویورن نہیں کروں گا کئی بار یہ صدن میں اور صدن کے باہار اس پر چرچہ ہوتی رہی ہے لیکن ایک راشتر ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ یہ دیش وشو میں ایک بہت مضبوط اپنی جتنی شکتی ہے جتنی کشمتہ ہے وہ ساری شکتی اور کشمتہ کو پا کر یہ دیش کھڑا ہو جائے یہ امریکہ نہیں چاہتا ہے یہ میرا ماننا ہے اور آج کے دن اس سی ٹی بی ٹی کے معاملے میں ہمیں وہی بات دکھائی دے رہی ہے اب کرسٹوپر وارن آڑ آ رہے ہیں کی سی ٹی بی ٹی پر ہستک شر ہو کمپرہنسیو ٹیسٹ بائن ٹریٹی آنو بمکپ اور ٹیسٹ کرنے والا معاملہ اس پر ہم لوگ آڑ آ رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے مگر امریکہ کس بارے میں کیا نیتی آدھیکش چی اور اس کو جان لینا ضروری کر کے میں سمجھتا ہوں حالانکہ ہم لوگ موٹھا موٹین چیزوں کو جانتے ہیں یہ راشتھ باتی کلنٹن کا اگست گیارہ انیس سو پنچانوے کا بیان ہے ان کا کہنا ہے کی ان کا یہ نرنائی ہے his decision to negotiate a true zero yield comprehensive test ban the united states will now insist on a test ban that prohibits any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion اور پھر وہ کہتا ہے کہ that he is establishing concrete specific safeguards that define the conditions under which the united states will enter into a comprehensive test ban یعنی وہ وہ جو پہنسٹ یا پچھتو راشترا بھی بائٹ کر جو بات کر رہے ہیں تو اس نے ان کو مطلب نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ میرا اپنا میرا دیش کا اپنا اس میں ایک الگ program ہے الگ time table ہے الگ ہم لوگوں کے اپنے اس کے بارے میں سوچ ہے اور وہ سوچ کیا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے strengthening american commitments in areas of intelligence two strengthening the existing infrastructure of monitoring and verification بیواد نہیں ہو سکتا instituting the stockpile stewardship program already announced چار maintenance of nuclear laboratories اور اب عدیقشی پانچ اور چھے کے اور جرا گاور سے سوچا جائے retention of capacities to resume testing in response to supreme national interest of the united states اور آگے چھٹا and to specify the circumstances under which the u.s would exercise the right to resume testing in response to supreme national interests پھر کونسا comprehensive test بیان کے بارے میں warren christopher ہمارے ویدیش منتری سے بولے اور کل امریکا میں جا کر سینیٹ کونگرششنل کمیٹی کے سامنے تیسٹیفائی کیے کونسی وہ تیسٹ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ جب وہ کی ریزیم تیسٹی in response to the supreme national interests of the United States and to specify the circumstances under which the u.s would exercise the right to resume and 4,750 km jane wale hindustan ka kون sa hissah bach jata hai koha hai yanu shakti inki it tibbet me tibbet tibbet azad desh koha ki chine her tarah se aaj ek to Pakistan hindustan ke saat aapna rishita thik tan ses ne rake is k raha aapna aapna kuch dh khan ke to amerika koo is k jane kari nai hai ya amerika is chiz ke bare me koi koi sa tis se chine se bat kari hai may man nai kari tibbet nai hai may ye bhi man ta ho ki chine kisi 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 ba dhnia mein ma man ta nai hai unhe kisi halat kisi ham ye maan te kisi 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 انیس سو چواتر میں جب پوکرن ہو گیا اور ہم نے جیل سے لکھا ہم اس رات کو سو نہیں تھا جیکش اور میں نے اس رات کو رات بھر بائٹ کر ایک میرا جو گصہ تھا اس کو لکھا ایک لے کے طور پر جو ایک چھوٹی پرستکہ کے طور پر پر پرکاشت ہو کر سارے وشو میں اس کو پرکاشت کیا گیا تھا اور جیسے میری عادت ہے کچھ تیکے پن میں بولنے کی تو ہم نے اس کا ٹائٹل دیا تھا انڈیاس بوم اور انڈیراس انڈیا اور میں جیون بھر انو شکتی کا پریوگ اس کھیتر میں راشتروں کے بیچ میں اپنے تناو کا معاملوں کو حل کرنے کے لیے ہم اس کے بھروت میں رہے ہیں لیکن ہم آج بہت پریشان ہوں ہم ایک پرکار کا ایک دھرم جہاں میں نے پہلے یہ کہا کہ چین ہر طرح سے آج ایک جو پاکستان ہندوستان کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک ٹنگ سے نہیں رکھے اس کے لیے محنت کر رہا ہے امریکہ اس محنت میں ساتھ دے رہا ہے اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جب چین سے پاکستان کو مدد مل رہی ہے آج انو شکتی میں اپنا کچھ دکھانے کے لیے تو امریکہ کو اس کی جانکاری نہیں ہے یا امریکہ اس چیز کے بارے میں کوئی سکتی سے چین سے بات کر رہی ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ چین کسی کے بات دنیا میں مانتا نہیں ہوں انہیں جو چیز چاہیے وہ کرتے رہتا ہے اور ایسی حالت کا اجیکشی ہم یہ مانتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کے اوپر یہ جو دباو آ رہا ہے اس دباو کے بارے میں پورے گمبیرتہ پوروک ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے میں اور دو منٹ پر اپنی بات کو سماعت کروں گا اجیکشی انیس سو چووٹر میں پوکرن ہوا میں جیل میں تھا کیہار کا جیل میں بند تھا انیس سو چووٹر میں جب پوکرن ہو گیا اور ہم نے جیل سے لکھا ہم اس رات کو سوئے نہیں تھے اجیکشی اور میں نے اس رات کو رات بھر بائٹ کر ایک میرا جو گصہ تھا اس کو لکھا ایک لیکھ کے طور پر جو ایک چھوٹی پستکہ کے طور پر 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 پرکاشت ہو کر سارے وشو میں اس کو پرکاشت کیا گیا تھا اور جیسے میری عادت ہے کچھ تیکے پن میں بولنے کی تو ہم نے اس کا ٹائٹل دیا تھا انڈیاس بوم اور انڈیراس انڈیا اور میں جیون بھر انو شکتی کا پریوگ اس کشتر میں راشتروں کے بیچ میں اپنے تناو کا معاملوں کو حل کرنے کے لیے ہم اس کے بھروت میں رہے ہیں لیکن ہم آج بہت پریشان ہوں ہم ایک پرکار کا مانسک سوچ ہر طرح سے ایک دھرم شنکٹ میں اپنے کو پا رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیش کے چاروں اور آج ہم کو گھیر لیا جا رہا ہے ہم کو گھیرنے والوں کے ہاتھوں میں انو شکتی ہے آرثی کماملوں میں ہم کو دبائے جا رہا ہے دبانے والوں میں دبانے والوں میں سب سے بڑا راشتر امریکہ ہے جس کے ہاتھوں میں سارے وشو کو نسطحنا بھوت کرنے کی شکتی ہے ہر ماملے میں اس حدر میں کتنے بار پچھلے پانچ سالوں میں یہ نئی آرثی نیتی ان لوگوں نے جو لائی امریکہ کے کہنے پر تو اس نیتی کو لے کر جب جب یہ بحث آگئی اور امریکہ نے کتنے بار ہم لوگوں کو پچھلے پانچ سالوں میں تھنگ کیا یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں اور اس لئے آج جب ایک ایسے دھرم سنکٹ میں ہم اپنے کو پا رہے ہیں دیکھ سی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر چین اپنے بم لے کر ہندوستان کو اپنے ڈنگ سے کسی ایک دشاہ میں لے جانا یا کہ اپنے منمانی کو چلانی کی بات پر اڑا ہوا ہے امریکہ پرتے دن ہم لوگوں کو دھمکا کر ہی ہر چیز کو اور ابھی ایسی ٹی بی ٹی بر ہستاکشن والے بات پر بھی اگر وہ دھمکا کر ہی ہم لوگوں سے بہنش ہم لوگوں کا نرداریت کرنے کے دشاہ میں قدم اٹھاتا ہے تو پھر میں مانتا ہوں کہ ہمیں اپنے راشترے سرکشاہ کے بارے میں کچھ دھو سے نرداری لینے کا وقت آج ادھیکشی آیا ہے اس لیے ہم تو تین چار باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ نمبر ایک ویدیش منتری جی جو کانفرنس چل رہا ہے اس کانفرنس کو یہ کہنا چاہیے کہ کانپرینسیو ٹیسٹ بینٹری کی اگر ہو نہیں ہے تو پھر شبدوں کے بارے میں یہ جو کھیل آج چلا ہے وہ کھیل کو چھوڑ کر صحیح مانی میں کانپرینسیو ٹیسٹ بینٹری کی ہو جو اپیکشاہ تھی اس کے لیے ہندوستان نے پچھلے چالیس سالوں سے پریاست کیا تو اس میں جو کانو بم کو اس دنیا سے ملتانی کی جو بات تھی تو وہ کانپرینسیو ٹیسٹ بینٹری کی ہو امریکہ کو ویشیش عدکار پانچ راشتروں کو ان کے اپنے ویشیش عدکار ہوں گے تو یہ بات ان کو مہس پشت ہم لوگوں کے طرف سے کہی جائے امریکہ کو یہ بھی کہا جائے کہ ان کو کسی بھی پرکار کا سپیشل سٹیٹس دینے کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہے ہماری کوئی بھی مضبور یہ اسی نہیں ہے ادیقشی کہ آج ہم امریکہ کو جس طرح سے وہ ہمارے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے تو اس کو چنو تیتی بغیر یہ سب چیزوں کو حجم کریں ہم نمبر تین آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے ادیقشی کہ آج ہندوستان کے لوگوں کو چنو تیاں کتنی ہیں یہ چنو تیوں کی جانکاری دینا ضروری ہے اپنے دیش میں راشتر سرکشہ کی بات نہیں ہوتی ہے پرولیا میں کہاں کچھ ہتیار ڈال دیا تو سارا دیش اتیجت ہوتا ہے لیکن اتر پورا پسچم سب کچھ گھیر لیا گیا ہے یہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے چرچہ ہوتی نہیں ہے ہم لوگ اپنے راجنہیتک دلوں میں کرتے ہیں لیکن عام لوگوں میں یہ بات کبھی ایک گصے کے بات راشتر کے سرکشہ کے بات کے طور پر یہ کبھی گئی نہیں ہے اور اس لیے ہم چاہیں گے کہ چین اور امریکہ کے اس سمجھ چلے ہوئے ڈال دیش میں ہندوستان کے لیے کیا کیا خطرے نرمان ہوئے ہیں یہ دیش کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نمبر چار ہم یہ چاہتے ہیں دکشی کی جب یہ بھومی کا لے کر ہم لوگ آگے چلیں گے اس دیش کے اوپر کہیں پرکار کے خطرے آنے والے ہیں وہ خطرے سرکشہ کے کشیتر میں آئیں گے وہ خطرے آرثک وکاس کے معاملوں میں آئیں گے وہ انتر راشترک کشیتر میں جیسے انہوں نے دھمکایا ہے وارن نے کل ہم لوگوں کو کہ آپ کو آپ تو ایسولیٹ ہو کر رہو گے تو یہ ساری باتیں امریکہ کرے گا اس میں چین کبھی صحیح ہو سکتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کے لوگوں کو آج یہ بات کو کہہ کر انہیں سچیت کر دینا چاہیے کہ کسی بھی سمبھاؤنا کا سامنا کرنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں اور انت میں میں اتنا کہوں گا میں نے کہا کہ میرے سامنے دھرم سنکٹ ہے ہم تو بہت مانسک پیڑا میں اس معاملے میں فسے ہوئے ہیں لیکن میں یہاں مہتمہ گاندھی لیکن دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جب کشمیر میں پاکستان کے حملہ واروں نے حملہ کیا تھا مہتمہ گاندھی نے یہ نہیں کہا تھا اہم ساتمہ راستے سے کھڑے ہو جاؤ اور کشمیر جانا دوں گاندھی جی نے کہا سینہ بھی جاؤ اور سینہ گئی سینہ لڑی بچائی سمپور نہ بچا سکتی تھی سب کچھ آج کی ساری سمسیاں نہیں رہتی تھی لیکن آج اس کی بحث نہیں چاہیے آج ہم ہر چیز میں صدن کچھ ایک رائی بنا کر چلے اس لیے اس بحث میں نہیں جائیں گے لیکن گاندھی جی کا نام یہاں پر میں لیتا ہوں گاندھی جی نے کشمیر میں سینہ بھیجنے کے لئے آپ کو کہا تھا اور میں دوسری بات گاندھی جی کی وہ کہتا ہوں جو ایک سائی دھانتک بات گاندھی جی نے کہی تھی جس کو ہم نے اپنے جیون میں ایک آدرش میں بات کر کے سویکار کیا ہے اور گاندھی جی کے وہ شبد ہیں I shall risk violence a thousand times rather than risk the emasculation of a whole race میں ہجار بار ہمسہ کا خطرہ موڑ لوں گا لیکن یہ قوم کو نفسک بننے میں نہیں دوں گا یہ مہتمہ گاندھی ہے اور کوئی نہیں ہے اور اس لیے آج کے دن اگر ہم لوگوں کو کٹو نرنے لینے کا وقت آیا ہو تو پھر وہ کٹو نرنے لینا ہوگا اور گاندھی جی کے ہی یاد کر کے اس دیش کو کل کوئی نہ کہے کہ مہتمہ گاندھی کا دیش کس دشاہ میں جا رہا ہے یہ کل کوئی نہ کہے اس لیے گاندھی جی کو یاد رکھ کر اس دیش کا سردشاہ کو اس دیش کا اپنا جو سپریم ناشنل انٹریس ہے وہ سپریم ناشنل انٹریس کو کھال میں رکھ کر ہمیں اپنے پیس لے لینا ہوگا اور اس دشاہ میں قدم بڑھاوے بس یہ ہمیں اپنے بات کو سماگ کرتا شکریہ 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 مہین شکریہ مہین شکریہ